اس ویڈیو کو مقصد کسی بھی ویکتی جانور یا کیڑٹ کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے اس کہانی کو سن کر آپ یہ انڈیا کی یاد دیں تازہ ہو سکتی ہیں اور اگر آپ ایسپیرنٹ ہیں تو آپ کی پھٹکرچار بھی ہو سکتی ہیں تو خرپیا اپنی سوجبوج سے ہی اس ویڈیو کو دیکھیں تو بینہ کسی بکچو دی کے چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو اپنے ہی چینل پہ جس کا نام ہے ساری بھائی لوگ ای نو تم لوگ بور رہتے کب سے کی اپیسوڈ لاؤ اپیسوڈ لاؤ اپیسوڈ لاؤ بٹ کیا کریں بھائی کام ہی اتنا زیادہ ہے کی کیا بتائیں فورٹم کوئی نومل چھ مہینے نہیں ہے کسی کالیج کے یہ ایک ایسی دردناک گاتھا ہے جس کا ورنن شبدوں میں کرنا اسمبغ ہے فورٹمرز کو جوش باکس بولتے ہیں ان کا ایک اور نام بھی ہوتا ہے بٹ جب تم انڈیا میں پہنچو گے چوکے بنو گے then it's better you realize اور it's not good for me to say that name on youtube تو فورٹمرز ہی نوملے ایز جوش باکس بہتے ہیں فورٹمرز ہی سکون کو چلاتے ہیں بھگاتے ہیں اور سیڈلی یہ بچارے سے سے زیادہ بچتے ہیں اب ایک ویڈیو میں فورٹم کی ستھاری چیزیں بچاننا اسمبغ ہے ایک ٹم میں ون ففٹی فو ڈیز ہوتے ہیں اور میں ایک ویڈیو میں یہ ایک سو چون دن نہیں بتا سکتا پر ایک بات تو ستے ہے کہ ایک چوکہ اتنا بچتا ہے اتنا بچتا ہے کہ اس کے آگے کاماز اترا بھی بھیل ہو جاتا ہے اینڈیا میں کچھ چیزیں بہت مشکل سے ملتی ہیں بھائی عجت اور نہیں اور ایک چوکے کو دونوں ہی نہیں ملتی ایک چوکے کا دماغ ایک ہی چیز بولتا ہے رو رو کے وہ بج بج کے تھک چکا ہوتا ہے اور اس کا دماغ ایک ہی چیز بتاتا ہے اسے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں روورس کی it is considered to be the world's toughest camp for under 19 carats i don't know یہ کتنا سچ ہے بھائی پر مجھے بھی میرے ٹائم پہ یہ ہی بتایا گیا تھا کہ یہ کیم سب سے مشکل ہے اور میں نے مان لیا تو تم بھی مان لوں اس کیم میں بندے کی انڈیورنس چک ہو جاتی ہے منٹل فیزیکل سٹیمینا اور ان شاٹ جسے گان کا گودہ بولتے ہیں وہ چیک ہو جاتا ہے اب پرابلم روورس کی نہیں ہے پرابلم ہے روورس کی تیاری کی اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے دو مہینے پہلے بھائی اس میں تم سارا سمان پہن کے سکیلے جان جسے میں سیول بھاشا میں بولوں تو سورہ کلو کا پٹھو اور ساتھ میں تمہاری چار پانچ کلو کی رائیفل وہ لے کے تم روج بھاگتے ہو تیس سے چالیس کلومیٹر اور جب تم تھک جاتے ہو تم ٹوٹ جاتے ہو تمہیں سونے نہیں دیا جاتا کیوں تمہیں سب جاننا ہے مہدر چو دو بس ایسا ہی ہے بھائی ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے ایکسپیکٹ دا ایکسپیکٹڈ تو with this as a brief background آتے ہیں اب اپنی کہانی کے اب ہم سب کورس میٹ فور ٹرم میں آگئے تھے اور کیونکہ ہم گرین ہون جو کی سیکنڈ ٹرم کا کیمپ ہوتا ہے اس میں ہم نے بہت اچھا کیا تھا تو ہم سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز تھی کہ روورز میں تو بھائی لونڈے ہمارے مچا دیں گے اب دکت یہ تھی کہ کیمپ کی تیاری کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں بھی چلتی ہیں ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ تم دن میں تیس چاریس کلومیٹر بھاگ رہے تو تمہاری پی ٹی اپنا کیا بولتے ہیں کروس کنٹری اس سب کی پریکٹری شوٹ جائے گی نہ بھائی نہ پی ٹی کروس کنٹری گیمز یہ تو چلی رہی ہے یہ تو روٹین ہے یہ سب تو ٹورچر چلنا ہی چلنا ہے and what I hate most about this camp is that آپ کو سنڈے اس کو لیبرٹی بھی نہیں بھیجا جاتا کیونکہ اس ٹائم پہ تم انڈیورنس کر رہے ہوتے ہو جہاں پھر میپ مارکنگ جہاں میپ ریڈنگ کر رہے ہوتے ہو اب روورز کی یونیک بات یہ ہے کہ اس میں ایک کریٹ کو نائٹ میپ ریڈنگ سکھاتے ہیں کہ رات میں تمہیں رستہ کیسے ڈھونڈنا ہے جو کی بہت مشکل رات کو میپ سے نیوگیٹ کرنا is really very difficult تو بھائی اب میری سکورڈن کی جتنے لونڈے تھے almost سب سٹڈ تھے اور آج بھی ہیں ٹھیک ہے روورز ایک ایسا کیمپ ہے جو پروو کر دیتا ہے کہ mental strength is far more important than physical strength physical strength ہے کہ limited time تک رہتی ہے اور اس کے بعد تمہارا دماغ give up کرنے لگ پڑتا ہے تب آتی ہے تمہاری mental strength اور اسی چیز کو چیک کرتا ہے روورز ہمیں ساری ساری رات کھڑا رکھا جاتا تھا کہ رات کو سونے کی آدت ہی چھوٹ جائے دن میں انڈورنس کروائی جاتی تھی کہ باڈی ٹوٹنے کے بااد بھی چلتی رہے اب ہم سب میں almost ایک ہی طرح کا physical standard تھا سب کا اور ہم سب میں ایک ترپاٹھی ہی ایسا تھا جو بھاگنے میں اور physically تھوڑا سا بھیک تھا and if you don't know want to know about this guy he is very good but he is physically little weak but story ابھی تو شروع بھی نہیں ہوئے بھائی اب روورز میں دو ترہ کا لوگ ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں map reader ٹھیک ہے جو mark درشن کرتے ہیں اور دوسرے ہوتے ہیں کھچر پاٹی ٹھیک ہے جو بس سمان اٹھاتے ہیں اور map reader کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور بھائی ہم تھے کھچر پاٹی ہیں اب جیسے میں نے بتایا کی load جو ہوتا ہے 20 سے 25 کلو تک رہتا ہے اور اس میں time constraint بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ بھائی ایک بار چھوٹ گئے تو تم چار دن میں آؤ نا تو time constraint تو ہے ہی ہے distance کا بھی چکر ہے distance اتنی ہے کہ اس کا کوئی idea ہی نہیں ہے it could be anything between 60 to 100 km ٹھیک ہے اب تم بولو کہ بھائی سر تم تو پھیک رہے ہو ٹھیک ہے 100 km بھائی آج میں جب یہ سوچتا ہوں کہ ہاں بھائی 100 km تو بھائی میں بھی حیران ہو جاتا نہیں اگر خود کو یہ چیز بتاؤں تو ہو سکتا ہے میں خود نہ مانو اگر میں نے یہ witness نہ کیا ہو چلو اب یار it's a competition and all squadrons are working hard to come first competition میں یہ ہی بندہ first آئے گا ٹھیک ہے باقی تم 2nd آؤ یا 16 تھا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے anything except being first is a failure ٹھیک ہے at least in ڈی اب یہ روبرز کیمپ بھی پونے کے دو سیزن کے حساب سے ہوتا ہے جہاں ہوتا ہے رینی جہاں ہوتا ہے سمر ٹھیک ہے رینی ہے تو تم الگ تریقے سے بجو گے سمر ہے تو تم الگ تریقے سے بجو گے انڈیا کی خوبصورتی الگ ہے تو it's a 5 days کیمپ ٹھیک ہے ہمارے ٹائم پر 5 days ہوتا تھا currently I don't know جس میں تمہیں بس POW کی طرح جسے پریزنر آف وار بولتے ہیں اس کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور لازدن تمہیں ماب کمپر دے کے چھوڑ دی جاتا ہے بولا جاتا ہے بیٹا جاؤ 60 سے لے کے 100 کلیمیٹر تک کی دوری ہے رات میں پوری کرو اور ان 5 دن میں جو ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ بھی الگ درد ہے تم سے ٹرنچز خودوائی جاتی ہیں کام کروایا جاتا ہے ٹھیک ہے کھانا لیمیٹیڈ ہوتا ہے پانی نہیں ہوتا سروائیول کرنا پڑتا ہے دھوپ ہے ٹھیک ہے اگر سمر کیمپ ہے اور وہاں پہ کوئی پیڑ بھی نہیں ہے سکین جل رہی ہے لٹ آف ٹھیک ہے اسی لیے ہی اس سارے ٹورچر کو کیمپ میں سہنے کے لیے ہی ہمارے جو سینئرز ہوتے ہیں سلیپ کنٹرول جہاں پھر جب بولتے ہیں کی انڈیورنس کی تیاری کرواتے ہیں بکر سلیپ کنٹرول اسیسنشیل ان پانچ دن میں تم سو نہیں سکتے نینداتی بہت ہے بٹ سونا نہیں ہے کیونکہ بھائی محنت کرنی ہے ہر ایک چیز جو ہے گریڈڈ ہے ٹھیک ہے اب ہمارا کیم تھا سمر کیمپ اتنی گرمی تھی اتنی گرمی تھی بھائی کہ دماغ بوائل ہونے لگ پڑا تھا جہاں یہ کیمپ کنڈکٹ ہوتا ہے وہ ہے ایک پہاڑ ٹھیک ہے جس کے اوپر تمہیں خود کا ٹینٹ لگانا ہے جسے بیوک بولتے ہیں فورٹم میں ٹھیک ہے اس میں تم سو بھی نہیں سکتے ٹھیک ہے کیونکہ ٹینٹ لگانا ٹینٹ کی مینٹینس کرنا وہ بھی گریڈڈ ہے اس کے بھی پوائنٹس ہیں تو سارے بندے بہار ہی سوتے ہیں ٹھیک ہے تاں کی بچارہ ٹینٹ نہ گندہ ہو جائے سب جیسے میں نے بتایا بہار زمین پہ سوتے ہیں وہی ہی اپنا کیا بولتے ہیں سونا بھی کیا ہے شفٹ سسٹم ہوتا ہے انہا کورس یو آئر اوٹ ایٹین ٹو ٹوئنٹی انڈیویجولز انہا کورس ٹھیک ہے تو ایک ٹائم پہ دس زیادہ بارہ بندے کام کریں گے اور دوسرے ٹائم پہ جب رات کو بہت تیسے چوتھے دن جا کے ٹھیک ہے بہت تکڑی نگانے لگ پڑی تو شفٹ میں تم سوتے ہو کہ ایک گھنٹہ یہ سو گئے دس بندے پھر اٹھ گئے پھر ایسے سے کر کے تم تھوڑا بہتا اپنی نیند نائیج کر لیتے ہو مجھے ابھی بھی یاد ہے ٹھیک ہے سمیت کے اوپر سے بھائی ہم نے سامپ کو رات کو مارا تھا بھائی مست سو رہا تھا بھائی محنت کی تھی نیند آ رکھی تھی بھائی کو اور اس کے اوپر سامپ چڑ گیا تو اسے کچھ پتا نہیں تھا ہم اپنی ٹرنچے پھر اے چکھو دے رہے تھے تب ہم نے اس کے اوپر سے سامپ مارا تھا تو اب ان پانچ دنوں میں کورس میٹس میں لڑائیاں ہوتی ہیں روٹی کی پانی کی نیند کی کون سوئے گا کون کام کرے گا بھائی ایس ای آلویز سے آئے 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 شامر ٹھیک ہے شامر ہوتا مکرہ میں نے سونے کا ہر ایک بہانہ دونڈا اور میں سویا بھی اس سے میرے کورس میٹ جو ہے تھے ان کا میرے سے وشواش اٹھنے لگ پڑا تھا ان کو لگتا تھا کہ ان پانچ دنوں میں ہی جبکہ ابھی فور ٹائم چل رہی ہے دو سال میں ایک ساتھ ہیں ان پانچ دنوں میں ہی ہماری بچ میں ایک رفٹ پیدا ہو گئی تھی کہ یہ بندہ جو ہے یہ تو ایک نمبر کا مکرا ہے اب کرتے کرتے پلتے پلتے پانچ دن نکلے اور آگیا رن بیک رن بیک is the event جس میں بتا رہا تھا ساٹھ سے سو کلیمیٹر بھاگنا ہے اب بھائی ایک کالی رات میں تمہیں ایک نیپ کمپس دے دیا جائے گا اور بولے جا کہ بیٹھا جاؤ جاؤ ٹھیک ہے اور وہاں پہ ایک ڈی ایس بیٹھا ہوگا جو بول رہا گا میرے کرن ارجون آئیں گے ٹھیک ہے اگر تم نہیں آئے ٹائم پہ تو وہ تمہیں سود دے گا اور سب سے بڑی باجو ہے کہ تم بھائی اٹھارہ سال کے ہو بس ٹھیک ہے mental physical stamina دیکھ لو تم گجب چوتی آپ آئے بھائی cdc بات ہے چھوڑو پھر شروع ہوتا ہے run back ٹھیک ہے اس میں سات اٹھ چیک پوائنٹ ہوتے ہیں تم وہاں پہ جاتے ہو تم کھڑے ہوتے ہو اپنا سمان چیک کرواتے ہو تمہیں اگلی اگلی جگہ کا پوائنٹ دیا جاتا ہے کہ تمہیں وہاں report کرنا ہے ٹھیک ہے سارا رات کو تم map سے دیکھ رہے ہو بھائی ٹھیک ہے تو تم رات کو بھاگتے رہتے ہو بھاگتے رہتے ہو اب بھائی ہمارا map leader best تھا ٹھیک ہے ہم نے ایک سے لے کے چار سی پی تک ایسی لیڈ بنا دی تھی کہ دھواں دے رکھا تھا بھائی بس کتوں کی طرح بھاگ رہے تھے رات کو ٹھیک ہے اب ایک سی پی پہ جا کے ہم گئے گم بہت کامان ہے جب تم جاؤ گے رات کو بھائی پتہ نہیں لگتا ہے کہاں جانا ہے ٹھیک ہے تو رات کو جا کے کوئی بھی گم ہو جاتا ہے اور جب تم lost ہو جاتے ہونا تو سب کے کندے بھاری ہونے شروع ہو جاتے ہیں سب کو لگتا ہے کہ بھائی میں ہی سب سے کام کر رہا ہوں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں سب بولیں گے کہ map leader جو ہے چوتیا ہے یہ ہمیں غلط لے کے آگیا ہے یہ کوئی نہیں سوچے گا کہ پچھلے تیس کلومیٹر جو تمہیں آدھا بھاگ لیا ہے وہ بھی یہی بندہ لے کے آیا ہے نہیں سب اپنا کیا بولتے ہیں اسی بھی وے الگام لگائیں گے map leader پہ اپنا سوان ماں پھیک دیں گے ٹھیک ہے اور چلانا شروع کر دیں گے بھائی ہمارے ساتھ بھی ہی ہوا اب سمیت بھائی کا دماغ ہوا خراب اور اس نے اپنے سارا سوان پٹک دیا اور بولا میں نہیں جا رہا ماں چودائے دنیا اب بھائی you can't leave a course mate behind تمہیں اسے لے کر ہی جانا ہے چاہے زندہ لے کے جاؤں یا مردہ ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے اب بھائی ہم سب رستہ ڈھونڈ رہے تھے تب ہی ایک کھائی تھی جہاں پہ جس کی ہائیٹ زادہ نہیں تھی around it was around 5 میٹر ٹھیک ہے اور کیونکہ رات میں کچھ دکھنی رہا تھا and i was having 25 kgs over my shoulders تو میں وہاں پہ گرا ٹھیک ہے اور میرے گھٹنوں میں سے ٹک کیوا جائے میں پڑا ہوں نیچے کھائی میں ٹھیک ہے اور رو رہا ہوں چلا رہا ہوں کیونکہ بھائی میں پانچ دنوں سے مکرا مار رہا تھا تو میرے کوٹسمنٹس کو لگا کہ شام مار رہا ہے جس کا من نہیں ہے بھاگنے کا اور بس کسی طرح کسی طریقے سے بہانہ مار رہا ہے تاکہ اسے ختم نہ کرنا پڑے یہ کیمپ پر ان کو نہیں پتا تھا کہ i was seriously injured چلو وہ کیمپ کے بعد میں پتا لگا تھا کہ میرے رائٹ نہیں میں سے ACL tear اور لیفٹ میں سے PCL tear ہو گیا تھا بٹ اس ٹائم پہ نہیں پتا تھا اب رستہ تو ملا پر پر ایک نئی develop ہو گئی تھی کہ میرے سے چلا نہیں جا رہا پہلے سب کو لگا کہ میں چوتیا کاٹ رہا ہوں پر جیسے انہوں نے میری ٹراؤزر رائزر اتاری پھاڑا وہاں سے دیکھا تو بھائی میرے گھٹنے سوج کے پر پیتا ہو گیا تھے پھر بھائی میرے کوٹسمنٹس نے میرا سر اصمال لیا میرے سے کرے بینڈج باندھی اور میرے پاس دس گولی تھی کومبی فلیم کی اس رات مجھے ایک گولی کا حساب ہے دو گولی میں میں نے پین کلر کھائی اور مجھے بھاگنا شروع کروایا بھائی اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں ہے کم سے کم کی اگلے دو تین گھنٹے تک کیا ہوا میں بس بھی ہوشی کے حالت میں بھاگ رہا تھا مجھے بیچ بیچ میں بیچ 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 میں ہوش آ رہا تھا ٹھیک ہے بیس کلومیٹر کے اس پاس مجھے دو تین سی پی میری آنکھیں کھل رہی تھی اور بیچ بیچ میں بس بھاگتے جا رہے تھے بھاگتے جا رہے تھے ایک ہاتھ میں مجھے سمیت نے پکڑا ہوا تھا ٹھیک ہے دوسرے ہاتھ تری پارٹھی نے پکڑا ہوا تھا تری پارٹھی جس کو میں ویک بول رہا تھا ٹھیک ہے تو ہیئر comes the mental stuff اب بھائی میں بھاگتے بھاگتے ستر کلومیٹر سو گئے تھے and when i say 70 کلومیٹرز i can prove it that it is 70 کلومیٹرز because my knees know it میرے گھٹنے ٹک ٹک کرنا شروع ہوئے تھے تب اور آج تک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آخری کے 10 سے 15 کلومیٹر بچے تھے تب ہی ایک نئے پروبلم آگئی کہ ہمارا ایک course mate روی جس نے بھولا کہ بھائی میں نہیں بھاگ سکتا اور نیچے بیٹھ گیا اب بھائی سب کا دماغ خراب ہو گیا کہ مایچو کیا چوتیا ہے یہ ایک خوب گالی والی دی گالی والی دے کے سب شانت ہو گئے دو تین میند میں تب روی نے اپنی جب ٹراؤزر اتا رہی تو دیکھا کہ اس کے تھائیس سے خون آ رہا ہے ٹھیک ہے تو بھائی 70 کلومیٹر چھوٹی چیز نہیں ہوتی پوڈکاسٹ میں بھولنا بڑا آسان ہے کہ 70 کلومیٹر بھاگ لیا ہے ٹھیک ہے آج بھی اگر مجھے بولو تو بھائی میری گان پھڑ جائے گی because that time physical fitness was different that time I was a man of steel today I am just I mean normal gym workout that time it was a fitness it wasn't today straight کیوں میں فکری مار ہوں کیوں میں جھوٹ بولوں 70 کلومیٹر اب بھاگ 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 روی کے ریشز ہو گئے because he was having good he was having thick thighs ریشز ہو گئے ریشز اتنے خطرناک ہو گئے بھائی اس کی جو bleeding ٹھیک ہے اس کے شوز میں آ رہی تھی ٹھیک ہے نارمل ریش نہیں ہے جو کہ پانچ کلومیٹر بھاگتے ہیں رن فار فن اور بول دیتے ہیں ہائے بھائی اب تو ختم ہو گیا میں چل نہیں سکتا bleeding ہو رہی تھی پروپٹ آئی کھڑے پڑ گئے تھے ٹھیک ہے تھائیس سے تھائیس ٹکڑا ٹکڑا کے کھڑے پڑ گئے تھے تب آتا ہے ایک نیا کریکٹر جس کا میں نے آج تک کسی سٹوری میں کبھی جکر نہیں کیا ہے ٹھیک ہے اس کا نام ہے ہیری یہ ایک جورجین ہے اور ایک دبلہ پتل آدمی ہے ٹھیک ہے اور اس کی میں بہت عزت کرتا ہوں ٹھیک ہے مطلب اب کیوں کرتا ہوں یہ بھی تمہیں پتہ لگے گا ہیری آیا اور اس نے بولا رلی کو اپنا سمان دے اب ہیری نے پہلے سے سمان اٹھا رکھا تھا ٹھیک ہے دو تنی بندوں کا اور بھی سمان اٹھا رکھا دیں کو تھوڑی پرابلم تھی ٹھیک ہے پر پھر بھی ہیری نے بولا اس کا سمان اٹھا رکھا ارے بھائی آگے پڑھ لے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور تب ہی تریپاٹھی نے بھی بولا رلی کو کہ بھائی میرے سے پیچھے مت رہ جانا میں سب سے ویگ ہوں تم سارے گروپ میں میرے پیچھے مت رہ جانا اب بھائی these are the words which are having a huge impact on me these are the words which will change me for throughout my life these are the words for which i will start respecting ہری and تریپاٹھی more than anything اب رلی جیسے میں بتایا پہلے پچیس کلو کا سمان میرا تھوڑا بہتا سمان اس نے لے رکھا تھا اس نے روی کا سمان بھی لیا اور ہری کا ویٹ اگر میں بتاؤں تو ہی وز ففٹی تھری ٹھیک ہے اگزیکٹ ففٹی تھری کا لونڈا تھا کلو کا اور کم سے کم چالیس کلو سمان اس نے ہم نے کندے کے اوپر اٹھا رکھا تھا it was at that moment کہ ہری نے بولا مادر چودو بہن کے لوڑو وعدہ کر کے آئے ہو تم سکون میں کہ فرسٹ آؤ گے اور دیکھو خود کو بے کیا کرے جا رہے ہو بے کیا کرے کیا کرے جا رہے ہو یار تمہاری گانڈے بھٹ گئیں ہیں اور کسی کو بول مت دینا موں مت کھول دینا واپس جا کے کہ تمہیں اپنا 100% دیا ہے اور کسی سے نہیں سمان اٹھایا جا رہا ابھی پھیک دو میں اٹھاؤں گا نہیں چلا جا رہا لیٹ جاؤ میں تمہیں اٹھا کے لے کے جاؤں گا پر بہنچو دو گو اپ مات کرنا بس دس پندرہ کلومیٹر بچا ہے سکورڈن کے لیے گو اپ مات کرنا اٹھوہز بہت ہیوی ڈیالوگ ہے بولنا آسان ہے اٹھوہز اٹھوہز مومنٹ کہ ہی چوز ہیم از آر لیڈر لیڈر کبھی پیدا نہیں ہوتے لیڈر خود کو پروو کرتے ہیں ان این ڈی اے ایو آل سٹارٹ ٹوگیدر کوئی جاؤجین ہے کوئی رمکو ہے کوئی پبلی سکول ٹائپ ہے کوئی ایسٹی آئی ہے ٹھیک ملک ملک ڈسنٹ میٹر بٹ یو آل آر فرسٹ امرس آل موست تھٹم تک جاتے 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 تمہارے فیزیکل سٹینڈر سیم ہو جاتے ہیں تو یو آل سٹارٹ فرم آ سیم پلاٹ فارم بٹ سکتم تک جاتے جاتے تمہارے میں کتنا ریفٹ آ جاتا ہے کوئی اپوائنمنٹ بن جاتا ہے کوئی ایسی رہ جاتا ہے ٹھیک ہے تو دیز آر دے انڈیویجولز نیا پیش ہے ٹھیک ہے میرا ہی کورس میٹ ہے میری اومر کا لانڈا ہے بٹ یا ایم لکھن کو بڑک یا آر نئی ہے اور انڈیویجولزی بیدئیوزیر کرنے دیوری کوئی اپوائنگ اٹھیک ہے مہر دینگے بندے کو اگیا تو رہن تک جاتا ہے ہمین ٹھیک ہے ایسا ایڈرلین رش ہی آیا ٹھیک ہے ملک اس ٹائم پر ایس ایسا تھا کہ مہا چو مار دینگے بندے کو کئی سامنے آ گیا ہیری کے لیے we could do anything تین کمبی فلم کی گوڑیاں میں نے اور کھائی ٹھیک ہے اور روی نے اپنی وہ اتاری ٹراؤزر صرف سائیکننگ شورٹس جہاں پھر جسے کیا بولتے ہیں سائیکننگ شورٹس ہی بولتے ہیں جو رننگ کے لیے یوز کرتے ہیں اسی میں بھائی بس ٹراؤزر فیک دی سائیکننگ شورٹس پہنی ہوئی ہے اور بولا اس کو چل ہیری بس آگے آگے بھاگتے رہنا اور تُو مت رکھ جائی ہو مادر چون ٹھیک ہے اب بھائی اتنا جوش تھا نا لنڈوں میں اگر ملتے تم تو پوڈکاست سن رہے ہو یار میں نے تو وٹنس کیا ہے ٹھیک ہے تمہیں پوڈکاست سن کے جو شاہ رہا مجھے بتاتا بتاتا جو شاہ رہا ہے تو جو original moment رہا ہوگا اس میں جو adrenaline rush تھا نا اتنا زیادہ تھا کہ میں کیا بتاؤں اب کرتے 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 ہم بھاگے دس پندرہ کلومیٹر جو بھاگے سی پی کروس کی اور فینش پوائنٹ پہ پہنچے اب جیسے ہی فینش پوائنٹ پہ پہنچے تو وہاں پہ بتایا گیا بتایا گیا ہمیں پتا ہی تھا کہ ابھی آپسٹیکل کورس اور فائرنگ بھی کرنی ہیں ٹھیک ہے بھائی اب میرا گھڑنا جو تھا سوج کے پتیلے جیسا ہو گیا تھا ٹھیک ہے اور میرا موں کامبی فلیم کھا کھا کے سوج گیا تھا سوج کیا کہتا سوک گیا تھا میرے پاس ابھی پانچ ٹیبلیٹ پڑی ہوئی تھی کامبی فلیم کی ٹھیک ہے ایک ایک گولی کا حساب ہے بول رہا ہوں نا میں نے دو دی روی کو اور دو خود کھائی ٹھیک ہے اور پھر بھاگے ہی ہمارے اپسٹیکل کورس ایسا بھاگے ایسا بھاگے کی کیا بتاؤں ختم کیا فائرنگ پوائنٹ پہ پہنچے فائرنگ کی سب ختم کر کے پہنچے سکوڑن میں سکوڑن میں آتے ہی ہمارے انڈر سٹڈی پارٹی جو کی ہم سے ایک سال جونیر ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہمارے لیے ویلکم کر کے بیٹھے ہوئے تھے کولڈ کافی بنا رکھی تھی ریسٹوار وغیرہ جو بھی آس پاس ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو انڈیے میں ہی دکانے ہیں ڈونٹ والی دکان ہے جو بھی ہے وہاں سے ہمارے لیے الگ الگ چیزیں لاکے رکھی ہوئی تھی ہمارے ویلکم کر رہے تھے ٹھیک ہے اب ہم نے وہ کھانا کھایا پیلا ٹھیک ہے اور میں بھی سارے بندے اپنے کمروں میں چلے گئے اور ہم سو گئے آئے اگزیکٹلی ریمیمبر کہ ہم فرائیڈے کو صبح مورنگ میں واپس آگئے تھے کیم ختم ہو گیا تھا ہم نے اتنا کھایا اور پھر مجھے یاد ہے کہ میری جو نیند ہے دو ہی بار کھولی ہے ایک دن سیٹرڈے کو ایک دن سنڈے کو اور وہ بھی تب جب میرا انڈسٹری آیا ہے اس نے مجھے پانی پلایا کھانا کھلایا ہے ملک اتنا زیادہ بوڈی ٹوٹ چکی تھی اس نے زیادہ بوڈی ٹوٹ چکی تھی ہم بس کھا رہے تھے سو رہے تھے کھا رہے تھے ٹھیک ہے اب سنڈے کو جب میری نیند پوری ہوئی جہاں ہم جب آفٹر دن کو اٹھے تو میں نے نا اپنی نیز کی طرف دیکھا تو پسہ چل رہا تھا کہ اب تو پین کلور کا اثر بھی ختم ہو گیا تھا ٹھیک ہے میں اس کو بینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو بہت درد ہو رہی ہے سویلنگ کم ہو گئی ہے پر چلا نہیں جا رہا ہے ملک کیا بتاؤں کی اگر کہیں جا رہا ہوں تو دروازہ پکڑ پکڑ کے کرویا پھر ہم نے جو بھی ہے that is a story for some other day پرسنل ہو جائے گا وہ تو i will not bring that story right now چھوڑو پھر سنڈے ایونیگ کوئی ریزلٹ ہم سیکنڈ آئے تھے کوئی بات لئی ہم تچھو تیہ ہے دوہارہ کریں گے اور کیا پیچھو اور کی کام ہم پہ جیسے میں نے پہلے بولا anything except for first is a failure بٹ ہمارے سینئرزم سے بہت زیادہ خوشتے کیونکہ پچھلے کم سے کم بھی تین چار سالوں میں کوئی ٹاپ فائی پوزیشن بھی نہیں لی تھی ہم نے روورز میں even we were happy ٹھیک ہے سارے کوزنڈ کچھ تھے کہ ہم ہم نے گرین ہون جتنا اچھا پرفارم کر لیا ہے چلو ٹھیک ہے ٹاپ ثری میں آگئے ہیں بٹ آئے 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 فیلٹی آج تک گلٹی فیل کرتا ہوں میں صحیح بہتا ہوں کہ اگر شاید میں تھوڑا اچھا کیا ہوتا تو ہم روورز چیمز بن جاتے لاغ آجاتا ٹھیک ہے روورز is not a joke ٹھیک ہے it's not a easy it's not a easy peasy وہ والا کیا بولتا ہیں کی it's not easy simple and straight it's not a thing کہ everyone can be proud of I am proud of کہ I have done روورز روورز فک you from all your holes I'm sorry for my language but ایسے بولتے ہیں بھائی ڈیا میں ٹھیک ہے اور تمہیں you have to prove yourself mentally and physically and it is a camp after which you are turned into a man from a boy you become a man ڈیا کے کہاوت ہے کہ روورز ڈیا کیڈز کی virginity لیتا ہے it's because it fucks you so hard that you remember it for throughout your life چلو that's all for today ٹھیک ہے keep listening to me کہ جا بھکواس نہیں کروں گا میں کبھی نہیں بولتا تمہیں کہ follow کرو subscribe کرو share because I'm not a youtuber ٹھیک ہے I'm sharing these stories because it makes me happy ٹھیک ہے it makes you happy it makes me happy that's why I'm sharing these stories I'm busy ٹھیک ہے now I'm having a coordinator thoda help کرنے کے لئے بندہ مل گیا ہے who is preparing these videos I'm just audio provide کر رہا ہوں that is the minimum I can do so I'm not a youtuber if you want to subscribe do subscribe if you don't want to subscribe don't subscribe if you want to criticize do criticize if you don't want to see my face as such you don't know me just fuck off Romare ٹھیک I don't care so جتنے بھی تم میرے ساتھ جڑے ہوئے ہو just keep loving this channel keep supporting and see you soon take care love you so much